اسلام علیکم ناظرین امرانیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا غوست حاکر برمزان اور میسا سٹوڈیو میں موجود ہیں امرانیوز کے سینئر تجزیہ گار رانا شہزا صاحب ناظرین بات کریں گے آج سابق وزیراعظم امران خان صاحب کے فیصل آباد میں جلتے کے خطاب سے متعلق فیصل آباد میں جلت سایام سے خطاب کرتے ہوئے طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استقام صرف الیکشن سے آئے گا نواز شریف اور عاصف زرداری الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہ نومبر میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آرمی چیف لائیں جو ان کے حق میں بہتر ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈرتے ہیں کہ تگڑا اور محبی وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا جبکہ امران خان کے فیصل آباد جلسے میں پاک فوج کے سینئر قیادت سے متعلق حتق آمیز بیان کے معاملے پر آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی میں چیئرمن پی ٹی آئی کے بیان پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازع بنانا ریاست پاکستان اور ادارے کے مفاد میں نہیں ہے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حبل وطنی دہائیوں پر محیط ہے بے داک شاندار اسکری خدمات سے آیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق نازق وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے جبکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک فوج آئین پاکستان کی بالا دستی کے عظم کا آیادہ کرتی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانے قربان کر رہی ہے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ پاک فوج میرڈ پر یقین رکھتی ہے میرڈ کے لحاظ سے پاک فوج کو بہترین ادارہ کہا جاتا ہے جبکہ عمران خان کی جانب سے پاک فوج کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے یہی سوال بدتا ہے جب کوئی مقبول رہنما پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے عمران خان مسلسل ملکی معیشت اور دفاع پر حملے کر رہے ہیں وہ کیا ملک میں افراد تفریح چاہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بیان بازی ان کے لیے کافی نقصان دے ہیں اور شنید ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کے خلاف لمبی قانونی کاروائیاں شروع ہو سکتی ہیں عمران خان نے فوج کی قیادت کے لوگوں کو نشانہ بنایا اور شک پھیلانے کی کوشش کی پاکستان کی افواج کا کام اس سرزمین کی سرحدوں اور عوام کو محفوظ بنانا ہے سیاسی رہنماوں کو تحفظ فراہم کرنا فوج کا کام نہیں اگر وہ کریں گے تو حلف کی خلاف ورزی ہوگی جبکہ ذرائے نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے فوجی قیادت سے متعلق بیان کے خلاف کاروائی کے لیے قانونی ماہرین تمام پہلوں کا جائزہ لے رہے ہیں عمران خان آرمی چیف کی تائیوناتی کے معاملے کو عوامی بحث کا حصہ نہ بنائیں یہ وزیر آزم کا استحقاق ہے وزیر آزم یقیناً حکومت سے مشاورت کے بعد آرمی چیف کی تائیوناتی کا فیصلہ کریں گے آرمی چیف کی تائیوناتی کے معاملے پر بنیادی طور پر افواج پاکستان یا آرمی چیف کا مشورہ اولین درجی ہوگی حکومت اتحاد مشامل جماعتوں کے جانب سے مشترکہ بیان کے مطابق عمران خان نے جلسے میں افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھلانے اور حساس پیشاورانہ امور کو متنازع بنایا ہے پوری قوم سلاب سے لڑ رہی ہے نفرت انتقام اور تقبر میں ڈوبا عمران خان مسلح فات سمیت قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہا ہے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سنگین بہتان تراشی کا مقصد معاشی بحالی کے عمل کو متاثر کر کے پاکستان کو سری لنگا بنانا اور عوام کو فوج سے لڑانا ہے الزامات کا مقصد فوج کے رینک اینڈ فائل میں تصادم کی راہ ہموار کرنا ہے آئین اور قانون کے طاقت سے اس مضموم سازش کو ناکام بنائیں گے یہ حکومت کے مشترکہ علامیہ بیان میں کہا گیا ہے جبکہ حکومتان اتحاد نے کہا ہے کہ سازشیوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے پاکستان آئین کے مطابق چلے گا پاکستان کو کسی فرد واحد کے تقبر فستائیت اور آمرانہ روئیوں کا غلام بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے مسلح افواج ملک میں سلاح متاسین کی مدد کی قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہیں حکومتی اتحاد نے کہا ہے کہ مسلح افواج دہشتگردی کے خلاف جرت اور بہادری اور دلیری سے جنگ لڑ رہی ہیں اس جنگ میں فوج کے افسر اور جوان جامع شہادت نوش کر رہے ہیں پوری قوم دہشتگردی سے نجات معاشی استحقام سلاح متاسین کی مدد اور بہالی کے ایجنڈے پر متحد اور ایک آواز ہے ایک تنہا آواز ہر روز قوم اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے جھوٹ پروپاگنڈے اور بہتان تراشی کے ذریعے مسلسل نفرت پھیلا رہی ہے معاشد کی بہالی سمیت قومی مفادات کے تحفظ کا عمل متاثر نہیں ہونے دیں گے یہ کہا گیا ہے مشترکہ بیان میں جو کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے سامنے آئے جبکہ اداروں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی سوال کیا گیا یہ بھی سوال کیا گیا کہ جو سازش شہباز گل نے اس کا اعتراف جرم عمران خان نے کیا ہے لوگ کئی دنوں سے پوچھ رہے تھے کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے ان کے حال یا بیان سے لگتا ہے کہ شہباز گل کے پیچھے عمران خان ہے یہ بھی کہا گیا ہے اس بیان میں جبکہ دفاعی داروں کے خلاف ٹرینڈ کون چلا رہا ہے جن شہیدوں کا ہیلیکپٹر کریش ہوا ان کے خلاف حرضہ سرائی کون کر رہا ہے صرف چہرہ شہباز گل کا تھا زبان عمران خان کی تھی یہ بھی الزام آئید کر دیا گیا ہے مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان سے ایک سیاستدان جیسا سلوک نہیں کیا جائے کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں مائیکرو بلوکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کو تباہ کرنے کیلئے لائے گیا اور فنڈنگ کی گئی ہے رہنمہ مسلم لگ نون نے کہا کہ عمران خان کو قوم کو مشکل اور مایوسی میں ڈالنے کیلئے متعارف کرایا گیا ہے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے معیشت معاشرے میڈیا اور اب مسئلہ فوج کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے جبکہ فوج کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے فوج نے اپنے تحفظات بڑے واضح بتا دیے ہیں دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کاروائی کرتی ہے آئی ایس پی آر نے اپنی تشبیش ظاہر کر دی اب کاروائی حکومت کی ذمہ داری ہے مسئلہ واج ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہے ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے یہ سیاہ کو سباق ہے صورتحال جو پاکستان میں سیاسی طور پر اس وقت ڈیویلپ ہو رہی ہے اسی پر آج ہم تذیعہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران نیوز کے سینئر تذیعہ کا عرانہ شہزہ صاحب بہت شکریہ عرانہ شہزہ صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو صورتحال اب ڈیویلپ ہو رہی ہے عمران خان صاحب ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں اسٹیبلشمنٹ کی جانب بیانات دینے سے خاموش رہے مگر اب پھر لگ رہا ہے کہ شاید وہ زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں یا صورتحال عمران خان صاحب کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ کا شکریہ مجھے شاملے گفتو کرنے کے لئے میرے بھائی یہ جو صورتحال ہے یہ خطرناک نہ تو عمران خان کے لئے ہو رہی ہے یہ ایک الگ بات ہے یا اس حکومت کے لئے ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو صورتحالہ یہ ایک عام آدمی کے لیے جو پاکستانی عوام ہے جو اس ملک کے مظلوم میں کہوں گا مظلوم کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں وہ مظلوم ہی ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے یہ خطرناک صورتحال ہے دیکھئے کہ آپ جو صورتحال معاشی صورتحالہ ملک کی اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں ایک عام آدمی پہ وہ جتنی تکلیف میں ہے جتنی پروگلمز میں ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں تو وہ تو بڑی لمبی ایک جو ہے گفت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو بات آپ نے کی کہ جی فوج کے بارے میں جو بیان بازی کر رہے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے یہ شروع سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جب بھی جب بھی ان لوگوں کے مفادات اور ان کے مفادات کو ہٹا کر ملک کے مفاد کو آگے رکھ کے جب کوئی فیصلے کیے گئے ہیں تو وہ ان کے لئے تکلیف دے ہوئے اور پھر ان کی چیخیں نکلی ہیں اور ان چیخوں میں انہوں نے ہمیشہ ملکہ نقصان کیا ہے اور دوسری بات یہ میرے بھائی کہ یہ جو پاکستانی فوج ہے ہماری افواج پاکستان ہے یہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے اور وہ تو عزو منتشاہ وہ تو ذلو منتشاہ یہ اللہ دینے والا عزت یہ عزت ایسے نہیں ملتی پوری دنیا عزت کرتی ہے ہماری جو بھی پوزیشن ہے جو بھی ہماری صورتحال ہے آج اگر دنیا میں ہماری عزت ہے تو پاکستان افواج کی جو عزت ہے وہ انہوں نے کمائی ہے اپنے جذبے سے اور اس ملک کے حوالے سے جو ان کے جو وہ معاملات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں افواج جو ہوتی ہیں نا یہ کسی بھی ملک کی افواج جو ہوتی ہیں یہ ان پر پورا ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ صرف آپ سیاستدانوں کی یہ جو حکومتیں آنی جانی یہ چلتے رہتے ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کن معاملات سے اور کن پریشانیوں سے اور کن بڑے بڑے چیلنجز سے گزرتے ہیں جو کہ ہم تو سوتے ہیں اپنے بیڈوں پر اسی چلا کر اور تھنڈی ہمائے لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اپنے کاروبار روزگار اور معاملات کو لے کے چلتے ہیں دیکھئے یہ ملک یہ ملک آج تک جو قائم دائم ہے اللہ کی رحمت کے بعد یہ ملک قائم دائم ہے پاکستانی افواج کی وجہ سے دیکھئے یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے میں ایک عام بات کروں گا آپ سے بالکل گروس روڈ لیول کی عام بات یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میرے جو دوست ہیں بابا ہیں جو میرے ملنے والے ہیں میرے جو ریلیٹیوز ہیں جو بھی میرے دوست جو اس عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں آپ یقین کیجئے کہ دل کو تکلیف پہنچتی ہے دیکھ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہے پارٹی چھوڑو سائٹ پہ سارے معاملہ چھوڑو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو بھی پاکستان طریقہ انصاف کا جل بچہ جو بھی ٹینیچر جو بھی مچور جو بندہ ہے وہ بڑے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے میں سیدھی بات بول رہا ہوں یہ زہر بھر دیا گیا ہے اور یہ زہر جو ہے یہ اسی وجہ سے دیکھیں جب یہ بیان بازی کرے گا ایک لیڈر جو اتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے اس ملک کا جب عمران خان صاحب جب اس طرح کی بات کریں گے تو وہ نیچے لیول کا جو ایک جذباتی جوان یہ ایک مطلب ستر سالہ انسان جب ایسی اتنی جذباتی بات کرے گا اتنا زہر اگلے گا وہ بھی پاکستانی اپنی افواج کے خلاف تو پھر میرے بھائی جو جوان آدمی ہے جس کے اندر بڑا جذبہ ہے وہ اس کے کیا حالات ہوں گے اس ملک کے افواج کے بارے میں آپ یقین کیجئے میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا سکرین پر کہ جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو اور ہمیں میرا دل خون کے آنصور ہوتا ہے کہ یار یہ میرا ملک ہے یہ میری افواج ہیں دیکھیں مغدار یہ انپورٹیڈ وغیرہ وغیرہ یہ جو بیانیے ہیں یہ سارے بیانیے سب کے سب کے پاس یہ ہیں یہ بیانیاں تمہارا نہیں ہیں گدار یا کوئی ایسا انسان جس سے آپ کو پرابلم ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف تو ہر کسی کو بھائی گھر میں ایک گھر میں تکلیف جو ہے وہ بھائی سے بھی پہنچ جاتی ہے ایک محلے میں ایک انسان سے پہنچ جاتی ہے چند افراد سے پہنچ جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر تباہ کر دیے جائیں یہ ملک ہمارا گھر ہے اس ملک کی عزت کریں اس کی افواج کی عزت کریں اور یار دیکھیں جب آپ جب میٹھا میٹھا ہاپ پاپ اور کڑوا کڑوا تو تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ کے مفاد پورے ہو رہے ہوں آپ کی ہر باد پوری کی جاری ہو آپ کو لڑلا بچہ بنا کے چلایا جارہا ہو پلیٹھی کا بچہ بنے ہو آپ تو پھر ٹھیک ہے ہن جی جب آپ کو آپ جب بیٹا بھی وہ پلیٹھی کا وہ ہی اچھا لگتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے بھائی اگر فرما برداری کی تھی تو پھر پوری کرتے آج اگر بیٹا اگر سمجھ غیر ناسمجھی میں ناسمجھداری میں اگر کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے نقصان دے ہیں تو ان کا تو کام ہے اس ریاست کی عفاظت کرنا انہوں نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے ہماری جو ریاست کی ذمہ داری وہ ہماری افواج پر آتی ہے اور ہماری افواج جب جب سارے معاملات اپنے کر لیتے ہیں اپنی بیان بازیاں کر لیتے ہیں اپنے مفادت کر لیتے ہیں آخر میں ہمارے پاس اللہ کی رحمت کے بعد ایک ہوتا ہے ہماری افواج افواج پھر اس چیز کو خود ہینڈل کرتی ہے اپنے طریقے سے اس میں پھر کسی کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے وہ میٹر نہیں کرتا پھر وہ کیونکہ وہ بہت آ جاتی ہے مفاد ملک کے مفاد کے لیے ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے تو میں ارضیے کروں گا کہ آپ جو بھی جو بھی جو اترازات ہیں جو آپ کو پرابلمز ہیں جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں خدارہ خدارہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں بینگ پاکستانی آپ سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں اس ملک کی اس ملک کی جو نیو جنریشن ہے اس کو تباہ مت کیجئے اس کو اتنا مترفر مت کیجئے بہت ساری مسائلیں اس دنیا میں قائم ہیں اور ابھی تک ہیں اور وہ چلتی رہیں گی وہ ایسی مسائلے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے وہ ملک تباہ ہو گئے مٹ گئے تباہ ہو گئے ان کا کچھ نہیں بچا جنہوں نے بھی اپنی افواج کی عزت نہیں کی اپنی جو دیفنڈ جو اپنا دروازہ ہے جو اپنا دیوار ہے اس دیوار کا بیڑا غرق مت کیجئے اس ملک کا خیال کیجئے اور اس جنریشن کا خیال آپ ستر سال کے ہیں کتنی دیر ہو رہے لیں گے خدا کے بندوں جو بیس سال کے جو بندہ ہے جس کو آپ مترفر کر رہے ہیں وہ پچاس سال جئے گا یا ساٹھ سال جئے گا وہ اپنے اندر نفرت لے کے چلے گا اس ملک کا سوچیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں سیاست کریں ملک کو تباہ مت کریں سیاست کریں سیاست میں ملک کی جو ہماری جو افواج ہیں افواج پاکستان کو مت کسیٹیں وہ اس ملک میں اگر دیکھیں میں ایک بہت بڑی سٹیٹ فوروڈ کرنے لگا ہوں بہت سٹیٹ فوروڈ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ اس میں جو انوالمنٹ نہیں کرتی یا نہیں کرنی چاہیے بھائی کیوں نہ کریں وہ اس ملک کی افواج ہے وہ اس ملک کی اس ریاست کی افواج ہے وہ جہاں پر دیکھیں گے جب اس کا آپ ستیہ ناز کرنے پہ آ جاتے ہیں تو وہ کیوں نہ انوالمنٹ کریں وہ انوالمنٹ ہوتے ہیں صرف اس ملک کے بقا کے لیے اس ملک کے فائدے کے لیے اس ملک کے مفاد کے لیے وہ انوالمنٹ کرتے ہیں اور انوالمنٹ بھی ان کی اتنی ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ ملک سیدھا کر کے اپنے معاملات کو ملک تاکر لے کے چل سکے آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جہاں پر آپ پاورٹ آف ٹریک ہوتے ہیں ان کا کام ہے وہ فواج پاکستان ہے ان کا کام ہے کہ آپ کو بتائیں سیاستدان جو ہے اپنی لیمٹس میں رہیں اور اس ملک کا سوچیں خدارہ اس ملک کی آنے والی جنریشن کو فواج پاکستان کے خلاف مت کیجئے اگر آپ کو انڈویڈیلی کسی سے اگر کوئی اختلاف ہے تو ہوتا ہے بھائی اختلاف رائے رکھنا کوئی جرم نہیں ہے جمہوریت ہے آپ ڈیموکرسی میں رہتے ہیں اختلاف رائے رکھیں لیکن اس ملک میں نفرت مت پھلائیں اس پاک افواج کے لیے جو بہت شکریہ رانا شہزا صاحب ناظرین آپ نے تذیعہ ملاحظہ کیا اور بلکل صورتحال کو ایان کر دیا رانا شہزا صاحب نے کہ کس طریقے سے سیاستدانوں کے جب اپنے سیاسی مقاصد جو اپنے سیاسی فوائد ہیں ان کو ٹھیس مہنچتے ہیں اداروں پر فوج پر نشانہ بنایا گیا نام لیے گئے لوگوں کے یہ تمام طرح صورتحال ملک کے لیے نقصان دے ہے ملکی ریاستی جو ادارے ہیں وہی کسی ریاست کی جو ہے پہچان ہوتا ہے کسی ریاست کی مضبوطی کا سبب صرف ریاستے ادارے ہو سکتے ہیں شخصیات نہیں ہو سکتی اگر کوئی بھی ریاست صرف شخصیت پر کسی بھی شخصیت پر کھڑی رہے گی تو اس شخصیت کے بعد اس ریاست کا مستقبل کیا ہو سکتا آپ کو ادازہ ہونا چاہیے ادارے ہیں جو کسی بھی ریاست کو مضبوط بناتے ہیں آپ نے بھی اپنے اداروں کے ساتھ کڑا ہونا ہے آپ کی سیاسی وابستی سب کی ہوگی اپنی پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہے ووڈ نہیں ان کے منشور پر عمل درامت کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کسی بھی پارٹی کا منشور پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کی بات نہیں کرتا خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اتنا ضروری نہیں ہوں فوج ضروری ہے پھر آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ فوج ضروری ہے یقین عمران خان صاحب آپ نے صحیح کہا تھا آپ کو اپنے الفاظ ہم یاد کرائیں گے کہ فوج ضروری ہے آپ ضروری نہیں ہیں ہمارے ریاستی ادارے ہی ہماری بقاہ کی زمانے اپنے حوشناکی برمزان کو دیجئے جزئے ہمارے بقاہ